موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ نبی جنا محمد وعلى آلہ وآصحابہ ومولا اما بعد محسس ناظرین محترم سامعین بعض دفعہ سوالات آتے ہیں اور سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ فلا مشکل ہے اس کی آسانی کے لیے کونسی دعا پڑھیں کسی کے ہاں ڈیلیوری کا مسئلہ ہے ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے کہہ دیا ہے تو کیا پڑھا جائے کسی کا اگزام آ رہا ہے اگزام ٹف ہونے والا ہے ٹینٹ کا اگزام ہے بورڈ کا اگزام ہے یا اسی طریقے سے ڈگری کا اگزام ہے تو مشکل ہے امتحان کا مرحلہ ہے مشکل ہے ایک بڑی چیز سامنے ہے تو اس مسئلے سے اس مشکل سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ایسے ہی کسی کا آپریشن ہے کوئی اور مسئلہ ہو گیا کسی کا ایکسیڈینٹ ہو گیا سر کا آپریشن ہے دل کا آپریشن ہے یا کسی اور چیز کا آپریشن ہے کوئی بھی مشکل جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں جس کو بھی آپ مشکل مانتے ہیں مشکل سمجھتے ہیں تو بعض لوگ دیکھیں نا ڈیلیوری آسان ہو جائے اس کا وظیفہ بتاتے ہیں ہمارے بعض بھائی ہوتے ہیں کہ بھائی سور مریم پڑھ لو یا فلانے سورہ پڑھ لو فلانے سورہ پڑھ لو جس کا کوئی ثبوت نہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں اور بعض لوگ جو ہے اگزام آسان ہو تو فلا جو ہے یا حیو یا پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں اللہ کا نام اتنی مرتبہ پڑھ لو تین سو بار پانٹ سو بار گیارہ سو بار چودہ سو بار نہ جانے کیا کیا پڑھاتے ہیں مطلب لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے دین کے نام پر شریعت کے نام پر ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ مشکلات آسان ہو آپ کے لیے مشکلات کے آسانی کے لیے آپ کو کونسی دعا پڑھنی چاہیے بھائی آپ کہ ہاں ڈیلیوری ہو رہی وہ آسان ہو وہ مشکل نہ ہو کسی کا نقصان نہ ہو ازچا بچا دونوں جو ہے آفیت میں رہیں آرام میں رہیں سکون میں رہیں کسی کو کوئی مشکل نہ ہو اگزام آ رہا ہے اگزام آسانی کے ساتھ نکل جائے پیپر آسان ہو آپ کا ذہن حاضر ہو آپ لکھ سکیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم امتحان کا اتنا پریشر لے لیتے ہیں کہ ذہن میں سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن وہ دماغ میں لکھنے کے وقت آتا ہی نہیں ہے تو ہم مشکلات کے آسانی کے لیے کیا دعا پڑھنا چاہیے دعا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتایا مشکلات کے آسانی کے لیے بڑی آسان سی دعا ہے بڑی پیاری سی دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے اللہم لا سہلا الا ما جعلتہو سہلا وانتا تجعل الحزن اذا شئت سہلا کیا دعا کرتے ہیں اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں ہے مگر وہی جس کو تو آسان بنا دے یعنی ہم انسان اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر کہ کوئی بھی چیز ہم آسانی کے ساتھ کر جائیں کام کرنا مشکل ہے کوئی بھی کام یہ تو اللہ آسان کر دیتا ہے تو ہم کر جاتے ہیں کہ یہاں سے وہاں چلے گئے وہاں سے یہاں چلے آئے یہ کام کر لیا یہ اٹھا لیا وہ رکھ دیا یہ اللہ آسانی کرتا ہے تو اسی لیے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں ہے کوئی کام آسان نہیں ہے کچھ بھی آسان نہیں ہے مگر وہی جس کو تو آسان بنا دے وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ اِذَا شِئِتَ صَحْلَ اور اللہ میرے پاس یہ غم ہے یہ پریشانی ہے یہ مشکل کی گھڑی ہے میرے پاس یہ مرحلہ ہے یہ اقزام ہے یہ ڈیلیوری ہے یہ آپریشن ہے یا جو کچھ بھی ہے جو بھی چیز آپ کو مشکل لگ رہی ہے وہ وہاں پر نیت میں موجود ہے تو وہ آپ وہاں پر اپنے ذہن میں لے کر کہ اللہ سے کہیں اللہ تو جب چاہے غم کو مشکل کو پریشانی کو تو جب چاہے آسان بنا دے آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہے میرے گھر والے کے ساتھ یہ معاملہ ہے میرے فلاع عزیز کے ساتھ یہ معاملہ ہے میرے بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہے میری بیوی میرے شوہر کے ساتھ یہ معاملہ ہے اللہ اس کام کو تو آسان بنا دے وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تُو جب چاہے مشکل کو غم کو پریشانی کو آسان کر دے یعنی اللہ سے کہتا ہے اللہ میرے سامنے یہ مشکل گھڑی ہے یہ پریشانی والا وقت آیا ہوا ہے میرے فلا رشتہ دار کے ساتھ فلا عزیز کے ساتھ بیوی کے ساتھ شوہر کے ساتھ بچے کے ساتھ یا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اے اللہ یہ مشکل گھڑی ہے اللہ آسانی پیدا کرنے والا تُو ہے مشکلات ختم کرنے والا تُو ہے تیری ذات سے ہمیں امید ہے ہماری زندگی میں یہ مشکل گھڑی آئی ہوئی ہے اللہ اس مشکل کو آسان کر دے اس لیے کہ تو جب چاہے مشکل کو آسان کر سکتا ہے غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے تکلیف کو راعت میں بدل سکتا ہے اللہم لا سہلا الا ما جعلتہو سہلا وانتا تجعل الحزن اذا شئت سہلا اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں ہے مگر وہی جس کو تو آسان بنائے اور تو جب چاہے غم کو مشکل کو آسان کر دے تو یہاں وہاں کی چیزوں میں پڑھنے کے بجائے خرافات میں بدعات میں اور دیگر غلط وظائف جو لوگ بتاتے ہیں ان میں پڑھنے کے بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی اس دعا کو لازم پکڑیں مشکلات کی آسانی کے لیے بڑی پیاری سی دعا ہے چھوٹی دعا ہے یاد کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی زندگی میں آنے والی مشکلات یا آپ کے ساتھ جو غم ہے جو پریشانی ہے وہ ساری مشکلات وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے مسائب مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور ہماری مشکلات کو اللہ آسان بنائے آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی